صداتِ کرام کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے اور خود صداتِ کرام پر جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان کے بارے میں چند گزارشات ارض کروں گا چونکہ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ آل حضرت کا نام لینے والے بھی آج کل سوشل میڈیا پہ صداتِ کرام کے بارے میں بڑی بہودہ خلیص گندی زبان استعمال کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر واقعاً آپ آل حضرت کے غلام ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آل حضرت کی جو تعلیمات ہیں انہیں تھامے رکھیں امام علیہ السنت احمد رضا خمریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تعلیمات کے اندر صدات کی تظیم پر بڑا زور دیا ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر انتیس صفحہ نمبر پانچ سو ستاسی کے اوپر آلہ فرماتے ہیں کہ سید اگر بد مذہبی ہو جائے تو جب تک اس کی بد مذہبی بد عقیدگی گمرائی حد کفر تک نہ پہنچے اس کی تظیم کرنا واجب ہے فرض ہے ضروری ہے لیکن جب وہ کفر اس سے صادر ہوگا نعوذ باللہ تو پھر اس کا سلسلہ رسول اللہ سے منقطع ہو جائے گا کیونکہ اس کی تظیم رسول اللہ کی وجہ سے ہے اس کی عمل کی وجہ سے نہیں جس طرح آل و صحاب کی تظیم ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر سید گمرائی ہے تو اس کی بد مذہبی متعددی ہے تو لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ سید بد عقیدہ ہو چکا ہے اس کی بیعت کرنا اس کی تخریر سننا اس کی صحبت اختیار کرنا جائز نہیں ہے چونکہ یہ اپنی جگہ فتوہ موجود ہے یہ ساری چیزیں شریعت کے طرف سے ضروری ہیں سید کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہوگا لیکن سید اگر گمرائی ہے بد عقیدہ ہو چکا ہے تو اس سے لوگوں کو بچانا بھی ضروری ہوگا اعلیٰ حضرت نے بائیس میں جلس صفحہ نمبر چار سو بائیس پر صدات علماء کی دونوں کی تعظیم کو اکٹھا ذکر کیا اور دونوں کی تحقیر کو کفر قرار دیا ہے جو بھی سید کی تحقیر کرے گا بطور سید ہونے کے عالم دین کی تحقیر کرے گا بطور عالم دینوں کے تو وہ کافر ہو جائے گا تو جیسے عوام پر ضروری ہے کہ وہ صدات کی بھی تعظیم کرے علماء دین کی بھی تعظیم کرے تو ایسے ہی صدات پر بھی ضروری ہے کہ وہ علماء اکرام کی بھی تعظیم کریں اور اسی طرح صدات پر یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کے صحابہ کی بھی تعظیم کریں اپنے بابا جو ہے علی المتضاء اپنے نانا محمد رسول اللہ کے جو یار ہیں صحابہ ہیں ان کی بھی تعظیم کریں یہ تو عام قائدہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کسی کے با فوت ہو جائے اولاد پر جو حق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے دوستوں کا لحاظ کریں تو جو صدات ہیں ان پر یہ اشد ضروری ہے کہ وہ اپنے نانا محمد رسول اللہ اپنے بابا علی المتضاء شیر خدا اپنے بابا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہ جو تعلق دار ہیں جو دوست ہیں عباب ہیں ان کا حیاء کریں جن کا انہوں نے حیاء کیا صدات بھی ان کا حیاء کریں یہ نہیں کہ سید ہو کے جو ہے وہ یزیدی مشن پر یا سبائی مشن پر چلے اور بندہ یہ سمجھے کہ سید ہونے کے لیے محبت اعلی بیعت کے لیے حسد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنا زبان چلانا زبان لٹکانا ضروری ہے تو یہ اس کی پرلے درجے کی جہالت بھی ہے ہماکت بھی ہے اور بدبختی بھی ہے قطعا سید ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے سب سے بڑے سید کون ہیں سب سے بڑے سید ہیں امام حسن مشتبہ جن کے بارے مسئولاں نے فرمائے نب نحاظہ سیدن تو کیا جو کچھ سعادات آج کا حسد معاویہ کے بارے میں بول رہے ہیں کوئی سید مولا علی شہر خدا سے حسن علی کریمین سے ایسی باتیں ثابت کر سکتا ہے جنہوں نے گالیاں دیں جی حسن علی کو گالیاں دیتے تھے کوئی ایک صحیح سنت سے کوئی بندہ دکھا سکتا ہے کہ حسن علی کو گالیاں دو کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو حسن علی کریمین برداشت کرتے کیا ان کی غیرت گوارہ کرتی آج کے سید زیادہ غیرت والے ہیں حسن علی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں حسن علی کریمین سے تو جب حضرت حسن علی کریمین حسن معاویہ کا حیاء کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں تو اس لیے صداد کو ضروری ہے عوام کو ضروری ہے حسن علی کریں تعظیم کریں صداد پر ضروری ہے وہ حضور کے صاحبہ کا حیاء کریں جو سید کہلانے والا کسی صحابی کے ایمان میں شک کرے گا حسن علیہ صفیان کے ایمان میں شک کرے حسن معاویہ کے ایمان میں شک کرے تو وہ ایمان سے فارغ ہے جب ایمان سے فارغ ہے تو اس کی سیادت منکتے ہو چکی ہے تو لہٰذا صداد اس بھول میں مت رہیں ہم سید ہو کے جو مرضی کہتے پھریں ہم جس صحابی کو جو مرضی کہتے پھریں ہم سید رہیں گے نہ نہ یہ بھول ہے اس غلط فہمی میں مت رہیں سید آپ تب رہیں گے جب صحابہ کو مومن مانیں گے حسن معاویہ کو بھی ایمان والا مانیں گے ایک دوسرے مفتی صاحب ہیں وہ آل حضرت کا نام لے کے صداد کی تعظیم کا بڑا ذکر کرتے ہیں جی آل حضرت نے صداد کی تعظیم پر بڑا زور دیا ہے تو آل حضرت نے صحابہ کی تعظیم پر بھی زور دیا ہے وہ مفتی صاحب خود حسن معاویہ کے گستاخ ہیں تو جس طرح حضرت امامی علیہ السنت نے صداد کی تعظیم پر زور دیا یہ فتوہ نظر آ گیا مفتی صاحب کو تو مفتی صاحب کو اپنا صاحب کا ریکارڈ چیک کرنا چاہیے کہ وہ کتنی دفعہ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کی توہین کر چکے ہیں تو جو ان کی توہین کرے ان کے بارے میں اللہ حضرت کا کیا فتوہ ہے انتیسویں جلد کے صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ اور دو سو اسوی پر اللہ حضرت فرماتے ہیں نا فضا کا قلب من قلاب الحاویہ کہ جو حضرت معاویہ پہ تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے تو لہٰذا مفتی صاحب کو اپنا جو چیرہ ہے وہ بھی آل حضرت کے فتوے کے آئینے میں دیکھنا چاہیے جہاں وہ آل حضرت کے حوالے سے صدا کی تعظیم کی بات کرتے ہیں وہاں وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آل حضرت نے جو یہ فتوہ لکھا ہے نصیم الریاض کے حوالے سے کہ حضرت معاویہ پہ تان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے مفتی صاحب جرت کریں ہمت کریں کبھی یہ فتوہ بھی عوام کے سامنے بیان کر دیں لیکن کبھی بیان نہیں کریں گے تو بھائی اس وجہ سے جب عوام پہ غیر صداد پہ صداد کی تعظیم ضروری ہے تو صداد کیلئے ضروری ہے آپ نے آبا و عداد کے طریقے پہ رہیں الحمدللہ ہمارے تمام آبا و عداد آل سنت تھے سوادع آزم کے پیروکار تھے مولا علی خود فرماتے ہیں سوادع آزم کے پیچھے لگ جاؤ سوادع آل سنت ہیں تو لہذا صداد کی ذمہ داری ہے کہ دین کے دشمن نہ بنیں دین کا کبڑا کرنے والا نہ بنیں بلکہ دین کے حمایتی بنیں ہمارے بڑے کیسے دین کے حمایت کرتے تھے کسی کو معین الدین کہا گیا کسی کو مہید دین کہا گیا ہمارا حال کیا ہے ہم خود دین کے دشمن ہیں جو غیر صداد ہیں وہ دین کے خادم ہیں ہم صداد ہو کے دین کے خود کبڑا کرنے والے بن گئے تو صداد کی ذمہ داری ہے آل سنت رہیں صحابہ کی تعظیم کریں حضرت معاویہ کو مومن جانے جیسے حسنین کریمین تعظیم کی ان کی تعظیم کریں جب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعظیم وہ نسبت ہے رسول کی وجہ سے تو وہ بھی رسولہ کی نسبت کی وجہ سے سابہ کی تعظیم کریں اپنے جو بڑے ہوتے ہیں بزرگ ان کے دوستوں کا حیاء کیا جاتا ہے سابہ کا حیاء کرنا صدات پر ضروری ہے آخری بات یہاں میں عرض کروں کہ بعض حضرات یہ روائے جب پیش کرتے ہیں کہ رسولہ نے فرمایا جس نے میری عطرت کا حق نہ پہچانا وہ یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی بچہ ہے تو آل حضرت نے انتیسمی جلد کے صفحہ نمبر چار سو بیس پر جو روایت نکل کی ہے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسولہ فرماتے ہیں جس نے میری عطرت میرے انصار میرے عرب ان کا حق نہ پہچانا وہ یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی بچہ ہے اب دیکھئے جہاں عطرت کا حق پہچانا ضروری ہے وہاں انصار صحابہ کا حق پہچانا بھی ضروری ہے اور عرب کے اندر آگے مہاجرین قریشی صحابہ جن میں ابو سفیان بھی ہیں حسد معاویہ بھی ہیں تو جو بندہ اہل بیعت کی تو ان کرے گا صداد کی تو ان کرے گا وہ بھی تین میں سے ایک ہے جو کسی صحابی کی تو ان کرے گا وہ بھی تین میں سے ایک ہے تو اس بات کا صداد کو بھی خیال کرنا چاہیے کہیں ہم صحابہ پہ زبان چلا کے ایمان سے فارغ تو نہیں ہو گئے نفاق کے اندر داخل تو نہیں ہو گئے عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ صداد کی بیعت بھی نہ کریں جب تک صداد سے کفر صادر نہ ہو تو لہٰذا یہ پوری روایت کو بیان کریں جو حضور کی اولاد کا حق نہ پہچانے حضور کے مہاجرین و انصار کا حق نہ پہچانے وہ یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی بچہ ہے اب جا کے رسولہ کا فرمان پورا ہوا ہے اور اس پہ صداد کو بھی عمل کرنا چاہیے جو غیر صداد ان کو بھی عمل کرنا چاہیے تو لہٰذا میں غیر صداد اور صداد سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پورا کریں غیر سید جو ہے وہ صداد کا اعترام کریں سید اپنے ابا اعیداد کے طریقے پہ یعنی آل سنت پہ چلیں کسی صحابی پہ زبان نہ چلائیں کسی صحابی کے ایمان میں شک نہ کریں جس طرح ہمارے ابا اعیداد ہمارے بزرگوں نے حسنین کریمین نے ان کا حیاء کیا انہوں نے حسن معاویہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو آج صداد کہہ رہے ہیں مولا علی شیر خدا نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تو لہٰذا صداد کو بھی محتاط ہو جانا چاہیے عوام کو بھی محتاط ہو جانا چاہیے اللہ کی برگاہ میں کل کو حاضر ہونا ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا سب نے حساب دینا ہے دعا ہے لرہ بلعزت ہم سب کو صداد کا عدو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صداد کو بھی حضور کے جو حساب ہیں ان کا عدو احترام کرنے دل و جان سے ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ